جاہل سے جاہل آدمی یوٹیوب پہ آگے بیٹھا ہے پھر جب آپس میں اختلاف ہوتا ہے تو پھر یہی لبرل لوگ اور حکومت کے حلکار مزاق اڑاتے ہیں کہ یہ مولوی آپس میں لڑتے ہیں آپ کو کیا پتہ اس میں مولوی ہے کون اور کون جاہل ہے اگر آپ ڈاکٹروں کو بھی کھلی چھوٹ دے دیں کہ جو چاہے اپنے کلینک کھول کے بیٹھ جائے تو اس سے زیادہ خطرناک لڑائیاں کس میں شروع ہو جائیں گی ڈاکٹروں میں وہاں آپ نے کنٹرول کیا ہوا ہے وہاں آپ نے کیا کیا ہوا ہے کنٹرول یہاں کھلا کھاتا کھولا ہوا ہے اور یہ بھی شکر ہے اگر گورنمنٹ کنٹرول بھی کر لینا تو پتہ کیسے کنٹرول کرے گی جاہل ترین آدمی کو کیا بنا دے گی وہ جو ہے نا ہماری مشہور وہ جو سفارشات پیش کرتی ہے اب ہے اس کا کیا نام ہے اسلامی نظریاتی کونسل وہ سفارشات پیش کرتی ہے اس میں شاید ایک آدھ آدمی کو ڈنکا ہو باقی سارے کیا ہیں بولو بھائی فارغ ٹھیک ہے نا سپریم کورٹ میں وفاقی شریع عدالت میں حضرت مفتی تقیو عثمانی صاحب جج تھے بڑے عالم تھے بہت سوچ سمجھ کے انتہاں ان کو انتخاب کیا گیا تھا تو جنرل مشرف نے کیا کیا جج بدل دیا اپنی مردی کا جج لے آیا کیونکہ انہوں نے سود کے خلاف فیصلہ سنا دیا تھا تو حکومت کیا کرتی ہے بھائی یہ والا سمجھ میں نہیں آرہا یہ میری مرضی کے خلاف دے رہا ہے تو تو آجا تو میری مرضی کے مطابق دے گا وہ جاہل ہوتا ہے سب الٹے لٹکے ہوئے ہوں گے قیامت کے دن الٹے لٹکے ہوئے ہوں گے بہت کم حاکم ایسے ہیں جو جنت میں جائیں گے حکمرانوں میں بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو کہاں جائیں گے بولو بھائی جنت میں بہت کم اس لیے نبی نے فرمایا یعنی جو حاکم بننا یہ معمولی کام نہیں ہے تب ہی جو عدل کے ساتھ حکومت کرے اس کی حدیث میں بڑی فضیلت ہے کیونکہ عدل کے ساتھ حکومت کرنے میں اپنے مفاد پہ زد پڑتی ہے ہوتے ہیں آدل حکمران بھی ہوتے ہیں لیکن بہت کم اسلامی تاریخ میں بھی بہت کم پیدا ہوئے ہیں تو جب حکومت آتی ہے تو پھر تقوی ایک طرف تو علمیہ ہے بس اللہ ہی جانے کیا ہوگا تو کم از کم عوام کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بھئی وہ دیکھ کے فالو کریں کس کی اتباع کر رہے ہیں کون اس قابل ہے کہ اس کے پیچھے چلا جائے کون اس قابل ہے کہ اس کے پیچھے نہ چلا جائے یہاں پر بعض لوگ کہتے ہیں کہ کسی کے پیچھے نہ چلو دیکھ قرآن حدیث پر چلو یہ پاگلوں والی بات ہے جس کو قرآن و حدیث نہیں آتا وہ کہاں سے قرآن و حدیث میں پورا چلے گا اور پورا قرآن پوری حدیثیں آنا ضروری ہے آدھا نہیں کہ اپنے مطلب کی آیتیں آتی ہیں دوسری آیتیں نہیں آتی ہیں اور جس کو پورا قرآن آتا ہے پوری حدیثیں آتی ہیں اور قرآن اور حدیث کی زبان میں آتی ہوں قرآن اور حدیث کی عربی زبان میں تاکہ اس کو پتا چلے کہ یہ ترجمہ بھی صحیح ہے کہ نہیں ہے اور پھر اس میں ملکہ ہو صلاحیت ہو قرآن و حدیث سے استمباد کی اس کو عالم کہتے ہیں اس کو مفتی کہتے ہیں مفتی تارک مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لئے یوٹیوب ڈاٹ کام سلیش مفتی تارک مسعود کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں جزاک اللہ